میں نے یا اپنے موڈی کو جو اپنے نواسی کی شادیوں پر بلارا کیا کرتے تھے میں نے یا ان کی بات کرنی ہے یا جب بھارت جاتے تھے اور وہاں پر غوریت رہنماوں کو چھوڑ کے وہاں پر اپنی ذاتی تعلقات بناتے تھے سجن گلدار کو اپنے گھر بلاتے تھے اور ہنہ ربانی کرسائبہ بات کر رہی ہے پرسو جب میری پاک فوج سرادوں پر لڑ رہی تھی بھارتی تیاریں گرا رہی تے وہاں پر کیا ہو رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑنے جا رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے سپیکر صاحب اگر دو منٹ یہ خاموشی سے سنیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا آئینہ دکھا دوں گا تو میں اس طرح جواب دیتا ہوں کہ حسین اقانی جو پاکستان کے خلاف آج بھی زہر اگل رہا ہے وہ آپ ہی کی دور میں آپ نے اس کو سفیر لگایا تھا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہماری پاک فوج ہماری تمام شیاسی قیادت عمران خان انڈیا کے مقابلے میں کھلا تھا لیکن ایک ہی شخصتہ پاکستان کے اندر اور وہ شخصتہ ایک پچے کو بلیاد بنا کے حدثاتی طور پر چیرمین بننے والا بلاول زرداری جو کہ انڈیا کا مقدمہ لڑ رہا تھا اور جب پاکستان وہاں پہ انڈیا کی تیاری گرا رہا تھا تو وہ گلی گلی جا کے ایک ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے تہشت گردوں کو چپانا تھا اس لئے انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرامے کی شرم کا مقام ہے کہ پاکستان میں رہ کر بھی پاکستان آپ کو عزت دے آپ الڈا پاکستان کے خلاف زہر اگلے تو شرم آنی چاہیے ان کو اور رہی بات خورم دسکیر کی تو میں جواب دینا چلو کہ آپ ہی کے دنوں میں جب پاکستان کے اندر جہاں پہ کلبوشن گریفتار ہو رہا تھا تو آپ کو شرم آتی تھی کلبوشن کو دشتگر کہتے ہوئے کلبوشن کا نام لیتے ہوئے وہ تو چھوڑے کہ مری میں سجن جلدال کو بلا کے بغیر ویزہ کی بلایا کرتے تھے اور آپ کی سابتہ جا کرتے تھی کہ ہمارا تو ذات تعلق ہے ان کے ساتھ یہ دوارت آپ کا اور خواجہ عاصف جب امریکہ جاتا تھا وہ کیا کہتا ہے خواجہ عاصف امریکہ جا کے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرادم تنظیمیں ہیں پاکستان سے دشتگردی ہوتی ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنی بیزاتا الٹا پاکستان کی اوپر زہرہ اٹھ کر گا اور وہاں پیس آگے سپیکر صاحب یہ جو شروع گل ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کی جوزت سے آج بلاول جو کہ ایک پرچی والا ایک نالا اخترین اور حادثاتی جرمین بنا ہوا ہے میں اسے چند سوال کرتا ہوں کہ ذرا بیٹا یہ تو بتا دو کہ ایک سال کی عمر میں کم نیکے ڈائریکٹر بن گئے اس پہ تو خوش ہو لیکن سوال ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو آپ شور شروع کر دیتے ہو پاکستان کی خلاف زیر اگلتے ہو یاد رکھو پاکستان کے اندر اگر سے یہ احتساب ہوا تو آپ کو اپنی اکسفورد کی فیس بھی واپس کرنا پڑے گی وہ بھی پاکستانی کون کا پیسہ کا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں کہ فالودی والی کے ایک آن سے یہ رینے والی کے آن سے اربعہ روپے کیوں برامت ہو رہے تو غصہ کر جاتے ہیں عمران خان پہ غصہ عمران خان کے والی صاحب کو تارگٹ کیا کل میں سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے ابو سے پوچھے جو ابو بچا ہوتے ہیں ریک لے کے آپ کے آئے ہیں دنیا میں تین پرسن پہ جانے جاتے ہیں ان سے پوچھے باقی وہ تو چھوڑے پوری ٹپر کی کہانی ہے بلاور سے لے کے زرداری تک ان کی پوپی تک تمام ٹپر جو ہے فیک اکاؤنس میں ان کے نام آ رہے ہیں ستقے کے بکرے بھی فیک اکاؤنس سے آ رہے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی کارکردگی کیا والی سے سوال کرتے ہیں ہاں جب عمران خان ملکہ وزیراعظم بنا تو آپ جیسے لوگ جو پاکستان کو آئیسولیٹ کر چکے تھے آپ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی عمران خان جاتا ہے پاکستان کی عزت ہوتی ہے یو اے ای دے کے ملیشیا دے کے ایران دے کے چائنہ دے کے آپ پاکستان کو عزت ہی نیرائی سے لگا جاتا ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں عمران خان نے تو آٹھ مہینے میں جو میرے غریب لوگ تھے جو سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے اوپناو گاؤں میں لے کے آئے لیکن ذرا آپ بتاؤں کہ آپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ آپ کے دو سال میں پندرہ سو بچے تر میں بلک بلک کے مر گئے اس کا جواب دے پولیس کے حوالے سے آپ کی آئی جی نی ریپورٹ جمع کی سینائی کوٹ میں کہ اکیس سو پولیس احلکار خود جرائم میں ملویس ہے اور بارہ سو پولیس احلکار آپ نے سپارش پر بردی کر کے بڑھ تخوری میں ملویس ہے آپ جواب دے دیں سیاد کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ جب مراد علی شاہ کے حلقے میں مراد سعید صاحب ہم اپنی بات کو جلدی ختم کریں میں نے پورے جنڈے پہ آنا ہے جی کہ قریب لوگوں کو ان معصوروں کو ان انجر کو وہ سوال لے کی جائے سب اپنی اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں کل کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح معصوم بچی ان کے سیاد کے دو دعویتیں وہ درے کے درے رہ گئے اور سن میں معصور بچی لڑک انجیکشن لگنے سے بلک بلک کے مر گئی یہ آپ کے موپی تماش جائے سارے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائے سب اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کے بات ختم نہیں ہوتی سب سے زیادہ غربت سٹیٹ بینک پریپورٹ کے مطابق اس وقت سن کے اندر ہے میں بھی دوں گا بھی یہ جو یہاں پہ ناری لگاتے ہیں میں اسی پودھنا چاہتا ہوں وہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اتنی ساری زندگی گزاری میند کی سارے یہاں پہ درباری بنی ہوئے ہیں وہ ایک پرچی والا وہ سیت والا آپ کا چیرمین بنا ہوا ہے جس کو ایک لفظ بھی بغیر پرچی کے اوپر نہیں سکتا اس کو آپ لڑا کہتے ہو اور میں اسی پودھنا چاہتا ہوں عوام کی بات کرتے ہیں اس کو عوام کا کیا پتہ ساری زندگی گزاری باہر ایک اکسپورٹ کی پیس پی میرے اور آرکیٹیکس کی پیچھ اس کے امیل جاتا ہے یہ بات کرتا ہے ایک جو ایک اپنی گھر کے اندر ایک نوالہ بھی ان کی اپنی ذاتی میں نکہ نہیں ہے سارا میرے غریب لوگ سن کی لوگ جو فیک ایک اکاؤنٹ سارے ہیں دراؤس کو اٹھالے ایک ایک اکاؤنٹ جو اربعہ روپے برامت ہو رہے ہیں سن میں تعلیم تباہ پیسات بلاول نکایا سن میں انہا تباہ پیسہ بلاؤل نے کایا سن میں پولیس تباہ پیسہ بلاؤل اور زرداری نے کایا سن میں سر کے تباہ پیسہ انہوں نے کایا ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے سپیکر صاحب ہر پل کا ہو ہر پل کا ہو ہر سلک کا ہو بے دلک کا ہو یہ تو ساری آپ نے چھوڑی کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں ہمت انہیں یہ کہ بات سن سکے سپیکر صاحب ہم ان کی بات سنتے ہیں اور کلے کا جیم تماشا ہوا جس طرح بچپن میں بچپن میں کسی کو کاغذ دیا جاتا تھا کہ آپ نے بیس پرینڈ کی اوپر ایسے لکھنا ہے وہ رکھتا مارتا تھا ایسے آ گیا ایسے آ گیا کہ مائی بیس ٹیچر اس کے الفاظ بدلے غصہ شروع کر دیا اور رکھتا مانا شروع کر دیا سپیکر صاحب دلیل سی پاک نہیں سن سکتے گوزانہ آکی آپ کی نور مارتے ہیں وجہ اس کی ایک ہے کہ چوری پکڑی جا چکی ہے اور بلاور سن لو بلاور سن لو احتساب کا جو عمل چل رہا ہے جس طرح کہ آپ جیٹ میں جس طرح کہ آپ ریکارٹروں میں جس طرح کہ آپ باہر دنیا میں سیر سپارٹی کر رہے ہو یہ پیسہ تم سے نکال کے انشاءاللہ خون کی اوپر لگانا ہے اور جو آپ دمکی دیتے ہو کہ میں لاتے چلا دوں گا ہو بیٹا جتنی لاتے چلانے چلا جا مراد سعید صاحب احتساب ہوگا آپ کا مراد سعید صاحب آپ بیٹھ جائیں سپیکر صاحب ہم عدب سے مات کرتے ہیں مراد سعید صاحب بیٹھ جائیں ہم عدب سے بات کرتے ہیں جلیل سے بات کرتے ہیں سننے کی حمد ہونی چاہیے فورم پالیسی کے اوپر بات کرنی ہے آجاؤ ڈیبیٹ کریں کہ عمران خان آیا نماز کے زور کے لیے آپ اپنی تقریب فتم کریں عمران خان ہماری مدد کریں عمران خان آر کے ہمیں سپورٹ کریں لیکن جب آپ کا دور تھا تو امریکہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ڈو موٹ اور آپ غلام بنے ہوئے تھے آج عمران خان ہے تو امریکہ کے آنکوں میں آنک کے ڈال کے بات کر رہا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے انڈیا کی حوالی سے ذاتی تعلقاتیں کے لیکن عمران خان آ گیا آپ کا مقدمہ لڑا آپ کو کامیاب کر دیا دو درخت انہوں نے اکاڑے دو درخت تباہ کر دے ہم نے درختوں کے مقابلے میں ان کے تیارے تباہ کر دے